بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاض میں کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے پر چھالا ہوں حدثات میں زخمیوں کا علاج انشورنس کمپنی کے ذمہ ہوگا پاکستان کے میجی ائرلائن سیریم کو دو سال کے لیے سعودی عرب کی طرف سے سرٹیفیکیٹ جاری اور اب خبر تفصیل کے ساتھ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی فروغ کے سیکریٹری برائل لیبر پالیسیز انجینئر ہانی بن عبد المحسن المعجل نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں کے اکاموہ فیسو اور فیملی فیس پر نظر ثانی کی جا رہی ہے الاریبیا نیٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میں ایوان تجارت و سنت کی جانب سے منقت ایک فرکشاب میں خداپ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کارکنان پر آئید فیسو کی ادائیگی کے نظام کا جائزہ لیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ فیسو کی ادائیگی سالانہ بنیاد کی بجائے سیماہی بنیاد پر کر دی جائے گی انہوں نے کہا کہ سیماہی بنیاد پر فیسو کی ادائیگی سے نیجی شعبے کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اکامو تجدید فیسو اور ٹیکس کی ادائیگی آجر کی جانب سے کی جاتی ہے سعودی عرب میں لیبر اصلاحات کے بعد کا فیل کا نظام باقی نہیں رہے گا بلکہ اسے شرائط کے ساتھ عجر اور عجیر کے درمیان ایک سمجھوتے کے تعلق سے تبدیل کر دیا جائے گا چار نومبر کو لیبر اصلاحات کا اعلان کیا تھا جس کا اطلاق چودہ مارچ دو ہزار اکیس سے ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ نئے لیبر قوانین میں اگر کارکن دو سال کے مقررہ معاہدے سے قبل عجر تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اسے معاہدے میں شامل جرمانے کے شک کے مطابق ذریع تلافی کی ادائی کی کرنا ہوگی اور مزید خبریں شامل کریں گے محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق خروجی نہائی ویزا لینے کے بعد ساڑھ دن کی مدت اضافی دی جاتی ہے تاکہ اس دوران فائنل ایکزیٹ پر جانے والے اپنے معاملات نمٹا سکے مذکورہ اضافی مدت کے دوران اگر فائنل ایکزیٹ ویزا استعمال نہیں کیا گیا اور جانے کا ارادہ منصوح ہو گیا ہو تو اس صورت میں لازمی ہے کہ مذکورہ ساڑھ دن کی مدت ختم ہونے سے قبل ویزے کو کینسل کرائے جائے مدت ختم ہوتے ہی قیام غیر قانونی ہو جائے گا جس پر ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے مطلوبہ جرمانہ ادا کرنے کے بعد خروجی کینسل کرانا ممکن ہے تاہم اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اکامہ کرامت ہو یعنی اس کی مدت باقی ہو اگر اکامہ کی مدت ختم ہو چکی ہے تو اکامہ کی تجدید کرانا بھی لازمی ہوگا جس کے بعد ہی خروجی نہائی کینسل کیا جائے گا اور خبر شامل کریں گے ریاض کے حوالے سے جہاں پر پولیس کے ترجمان خالد القردیسی نے کہا ہے کہ دارالحکومت میں کرونا زوابط کے حوالے سے متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہے سعودی خبرسائدارے اس بی اے کے مطابق میجر القردیس نے مزید کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو کے ذریعے تجارتی مرکز میں حد سے زیادہ افراد کے جمع ہونے کے حوالے سے اطلاع ملی تھی جہاں سماجی فاصلے کے اصولوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا پولیس ویڈیو کلپ کی مدد سے تجارتی مرکز تک پہنچ گئی ہے جہاں سماجی فاصلے کے اصول پر قطعی طور پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے بلا اجازت تقریبات منقت کرنے پر ایک ادارے کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ادارے نے ایک طرف کرونا ایسو پیس کی خلاف فرضی کی تھی اور دوسری طرف مدینہ منورہ کے تقدس کے منافی پروگرام منقت کر رہے تھے یہاں پر بہت بڑی خبر بریک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ سعودی ہیلتھ انشورنس کونسل نے سرکاری ہسپتالوں اور انشورنس کمپنیوں کے مابین معاملات تے کرنے کے لیے انشورنس پالیسی میں تبدیلی کی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق کونسل نے انشورنس قانون کے دفعہ گیارہ میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے جس کے مطابق ٹرافک حادثات میں زخمیوں کا علاج انشورنس کمپنیوں کے ذمہ ہی ہوگا کامی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ہیلتھ کونسل کے ترجمان عثمان القسبی نے واضح کیا ہے کہ انشورنس قانون کے دفعہ گیارہ پہلے سے موجود تھی تاہم اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا اب ہم اسے بحال کر رہے ہیں اور اس پر باقاعدہ طور پر عمل کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ حادثات میں زخمی ہونے والے زخمیوں کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں پہلے مفت کیا جاتا تھا تاہم اس کے بعد مسکورہ دفعہ فعال ہونے کے بعد اب سرکاری ہسپتال ٹرافک حادثے میں زخمی ہونے والے شخص کے علاج معالجے کے اخراجات انشورنس کمپنی سے وصول کرے گی مسکورہ دفعہ کا تعلق سرکاری ہسپتالوں اور میڈیکل انشورنس کمپنیوں کے معاملات سے ہے جن شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا میڈیکل انشورنس ہے اور وہ ٹرافک حادثے میں زخمی ہو کر سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے لائے جاتے ہیں تو ان کے اخراجات انشورنس کمپنی کو ہی ادا کرنا ہوں گے اور خبریں شامل کریں گے پاکستان کے نیجی ائرلائن کے حوالے سے پاکستان کے نیجی ائرلائن کو سعودی عرب کے لیے فضائی اپریشن کی اجازت مل گئی ہے نیجی ائرلائن کا سعودی عرب کے لیے فلائٹ اپریشن جنوری کے وسط سے شروع ہوگا تفصیلات کی مطابق پاکستان کی نیجی ائرلائن کو سعودی عرب کے لیے فضائی اپریشن کی اجازت دے دی گئی ہے سعودی ایوییشن گاغا نے نیجی ائرلائن سیرین ائر کو دو سال کے لیے سرٹیفیکیٹ جارے کیا جو ہر سال تجدید ہوگی انتظامیہ نیجی ائرلائن نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں فضائی آپریشن بحال ہوتی ہی پروازوں کا آغاز ہوگا اسلام آباد لاہور اور پشاور سے پروازیں آپریٹ ہوں گی انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ نیجی ائرلائن پہلے مرحلے میں جدہ ریاض کے لیے پروازیں آپریٹ کرے گی اور دوسری مرحلے میں مدینہ دمام اور تیگر شہروں کے لیے آپریشن شروع ہوگا آج کے لیے سعودی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ